سب سے چھوٹا جنت ہی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو چالی سال صرف دیکھتا ہی رہے گا تم تو چار منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے لڑائشی رو جائے گا وہ تو میں نہیں دیکھ سا وقی کیوں میں تھی جانا وہ سمجھے کہ کوئی ایب دیکھ لیا ہے کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا تو فارٹ میرا نکال رہے گا ہی ہی دونوں میرے بیوی کو دیکھ لی رہو میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے میرے شارف سے زیادہ میرے قریب ہے تم قروروں سال صرف دیکھتے رہو رہے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی نہ تمہیں کھانے آیا یاد رہے گا نہ پانی یاد رہے گا کچھ برس دیکھنے کا مزہ لیتے رہو تو پلانے والیاں یہ ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے جنت کی لڑکی کی فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو اور مشک عمبر زافران کافور سے بنی ہو مستورات بھی میں نے سن نہیں ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں تو ان کو بھی خوشحبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس سے ایمان والی عورت ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہو اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوشا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت تو اب نے کہا دنیا کی عورت کہ یا رسول اللہ وہ کیسے ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں بڑھاپا بھی آتا ہے موت بھی آتی ہے پشاپ بھی ہے گندگی بھی ہے وہ تو مشکہ انبر زافران سے بنی ہے موت بھی نہیں بڑھاپا بھی نہیں پشاپ بھی نہیں پخانہ بھی نہیں تو دو دلتول کی مٹی ہے بھی چاپ بھی ہے موت بھاپا بھی ہے موت بھی ہے دلتول کی روز شکر بھی ہے اسے مسائی متوسیقی موت بھی ہیں پھر بھائید بھی ہے چاپ کو بنیتا ہے موت بھی ہے یا رسول اللہ موت بھی ہے موسیقا موسیقا اللہ کا عرش ہے تو اللہ بلا رہا ہے آؤ تو صحیح تھوڑ چار دن تو ہیں آنکھ بند ہوئی اور تم زندہ لوگوں کی نظروں میں مر گئے اللہ کی نظروں میں